اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہے تھے اس دن سگریٹ بھوک رہے یا رسول اللہ تم سگریٹ پی گئے یا رسول اللہ بولو گے پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولو گے یہ تمہاری محبت ہے بے شرمہ تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے کیا کر رہے تم لوگ کیوں کر رہے تم یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو بولو اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جاؤ جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فہائشہ حرکتیں ہوتی ہیں جہاں پر ننگا ناچ ہوتا ہے میرے نوجوانوں میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں شاید آپ کو کوئی پسند نہ آئے مگر اتنا سننے کے بعد کیا تم آئندہ سال ڈی جے کے سامنے ناچو گے کیا تم اتنا سب سننے کے بعد تم آئندہ سال یا بارہ ربی لول کو میوزک لگا کر ناچو گے کتنے لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ سال جب اگر میلاد کی ریالی ہم نکالنے کا فیصلہ کریں گے تو کتنے لوگ ڈی جے کو نہیں لے کے جائیں گے تم کو اللہ کا واسطہ دے کر بول رہا ہوں سونج سمجھ کر ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ جاش تم ہاتھ اٹھاؤگے کل حشر کے میدان میں یہ گواہ بنے گا کتنے لوگ آئندہ سال ڈی جے نہیں لگاؤگے وعدہ کر رہے ہو وعدہ کر رہے ہو اب ایک اور سوال کا جواب دو اگر کوئی ڈی جے نکالے گا تو سمجھاؤگے اس کو سمجھاؤگے اس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو میرے بھائی ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے پیروں کی دھول نہیں ہیں ہم آخا دو عالم کی آمد کا جشن ڈی جے سے کرتے ہیں ارے غریبوں کو کھانا کھلاتے کھانا کھلاؤ شادیاں کراو کوئی خون کا تیا دیتے بہت اچھا ہے مگر یہ ڈی جے میوزک کے ساتھ تم شیطانوں کی طرح ناچ رہے ہو یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو جو خام اپنے تمدن سخافت اپنے اخائد و نظریات اتوار اور عادات سے بے تعلق ہو کر دوسری خاموں کی عادتوں کو اپنائے گی تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو یاد رکھو تم دوسری خاموں کی عادتوں کو اپنا رہے ہو وہ ڈی جے نکالتے تو میں بھی ڈی جے نکالوں گا نہیں تم میں یہ فرق ہے کہ تم بے ایک عزاز ہے تمہارا مقام بہت بڑا ہے تم دوسروں کو دیکھ کر نہیں لوگ تم کو دیکھ کر تمہاری طرح بننا چاہیے تم دوسروں کو انہیں نے ڈی جے نکالا ہم بھی نکالیں گے انہوں جلوس نکالیں ہم بھی جلوس نکالیں گے انہوں ناچ رہے ہم بھی ناچیں گے انہوں بھی نعرے لگا رہے ہم بھی نعرے لگائیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں تم اگر دوسری قوموں کی تخلیط کرنے لگے یاد رکھو اپنے ہاتھ سے تم اپنی خبر کھود رہے ہو تم اپنے ہاتھ سے خبر کھود رہے ہو حسن و جمال اپنی ذات کی جلوہ نمہی میں ہے یاد رکھو تم بہروپیہ بن رہے ہو بہروپیہ بن رہے ہو چار منار کے سامنے ایک ڈی جے کا آگ لگ گئی اس کو کیا کیسے آگ لگی ارے آخا جب آئے تو ایران کے آگ تھنڈے ہو گئے تھے دیوانوں آخا جب آئے تو فارس کے آگ تھنڈے ہو گئے اور تم آخا کے نام پر جلوستی کہا رہے تمہارے ڈی جے کی لاری میں آگ لگ گئی ذرا تو شرم رکھو ذرا تو خیال رکھو کہ تم کس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہو میرے بھائی نیک بنو میرے دوستو کہ تم کو اتنا بھی تم نہیں دیکھ رہے کہ فلسطین میں چالیس ہزار غزہ میں لوگ مارے گئے بارہ لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے گھر نہیں ہے یہ تو ٹینٹ بہت اچھا ہی ہے اس میں پانی لیک نہیں ہو رہا ہے کپڑوں کے ٹینٹ میں فلسطین ہی رہ رہے ہیں کپڑوں کے ٹینٹوں میں اور جب گیارہ ربی لول آیا تو جن کے بچے مر گئے جن کے باپ مر گئے جن کی ماں مر گئی جن کی بہن مر گئی جن کا گھر توڑ دیا گیا جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے وہ ان کپڑے کے ٹینٹوں میں جمع ہو کر کہہ رہے ہیں تلال بدرو علینا آخا کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں یہاں پر تمہارے گھروں کو کوئی نہیں توڑا تمہاری ماں کو کوئی نہیں مارا تمہارے باپ کو کوئی نہیں مارا تمہارے سر پر چھت ہے تمہارے پاس غریبی ہے مگر سر آسمان تو زندگی تم نہیں گزار رہے ہیں ان فلسطینیوں سے عبرت حاصل کرو گیا بھارہ رب العل آیا تو گانا گا رہے ہیں تلال بدرو علینا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ ناشکری ہے میرے بھائی کہ ہم جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں ہم اس طرح کے مظاہرے کریں گے ایک دوسرے سے ایک محلے کا گروپ دوسرے محلے کو رہے انہیں کون لڑ لے رہے آپ ارے زندہ بچیوں کو دفناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا لوگ خبیلوں میں لڑتے تھے آقا نے کہا اب تم بھائی ہو دو بھائی لڑیں گے کیوں لڑیں گے نہیں تو بہت بچوں کو لے کیا آئنٹ رہا کیا لڑ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ اس نعرہ لگا رہے اور لڑ رہے کبھی تو خیال رکھو اتنی تو خیال رکھو دنیا تم کو دیکھ کر ہس رہی ہے پتر مار رہے گھروں پر کیا کر رہے تم بازلوز موں میں پاکٹ ہے موں میں ڈال رہے کیا ہے انہیں ہسنے کی بات نہیں ہے سگریٹ بھوک رہے یا رسول اللہ تم سگریٹ پی کے یا رسول اللہ بولوگے پاکٹ ڈال کر یا رسول اللہ بولوگے یہ تمہاری محبت ہے بے شرمہ تم اپنے باپ کے سامنے سگریٹ پی سکتے تم اپنے باپ کے سامنے ناچ سکتے اور تم کس کا نام لے کر ناچ رہی تھے از دن جو ہم کو حشر کے مہن کی شفاعت سے ہم جہنم میں نہیں جنت میں جائیں گے نوجوانوں تم کیا گڑے میں گر رہے ہو برباد ہو جاؤ گے تم تم اغیاروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو تم کو فقر نہیں ہے تم مسلمان ہو تم کو اس بات کا اتمنان نہیں ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم کو اس بات کا غرور نہیں ہے کہ ہم جب تک لا ارہ الا اللہ محمد و رسول اللہ بولتے رہیں گے اس وقت تک دنیا میں خیامت نہیں آئے گی کیا کر رہے تم لوگ کیوں کر رہے تم یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم فلسطینیوں کی طرح برباد ہونا چاہ رہے ہو بولو کہ تم لیبیا میں جب بربادی اور اچھاتے ہو کہ تم کو دھک نہیں رہا ہے اطراف میں تمہارے کیا ہو رہا ہے مگر نہیں ہیدر آباد میں تمہاری طاقت سیاسی جماعت ہے تمہاری دعاوں سے تو ہم جو چاہے کر لیں گے نہیں نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو اگر تم نہیں بدلے تو یاد رکھو تم اپنی خبر کو کھود رہے ہو تم غیروں کی تہذیب کو اپنا رہے ہو ارے کم سے کم جلوس میں تو ڈی جے نہیں بلکہ میں تو تلنگانہ حکومت سے یہ اپیل کروں گا کسی بھی مذہب کا جلوس ہو اس میں کوئی ڈی جے نہیں آنا چاہیے چاہے مسلمانوں کا ہو ہندو کا ہو کسی کا بھی ہو کیوں ڈی جے ہونا چاہیے ریلیجیس پروسیشن میں ڈی جے کا کیا کام اگر کسی کو ڈی جے ہونا تو جاؤ جا کے ان کلبوں میں بیٹھو جہاں پر فہیشہ حرکتیں ہوتی ہیں جہاں پر رنگا ناچ ہوتا ہے مگر کب سے کم میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہمارے آقا رحمت العالمین کا نام لے کر تو تم مت ناچو گفتگو تلخ ہو گئی مگر میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دل میں ایک تکلیف تھی اگر آئندہ سال مجھے نہیں معلوم کہ میلاد کا جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا کیونکہ ڈی جے تو نا خابل خبول ہے